کیا آپ سوسائیٹی میں نہیں دیکھ رہے کہ احساسات کس طرح سے ڈکلائن ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں آج ہمیں ایک بھائی کو بھائی کا احساس نہیں ہے خامت کو بیوی کا احساس نہیں ہے بیوی کو خامت کا احساس نہیں ہے پھر آپ محبت کو دیکھ لیں محبت ایک مزاخ سی چیز لگتی ہے ٹھیک ہے اور جب بھی کوئی لفظ محبت کا استعمال کرتا ہے تو اس کا محدود سا ایک معنی سمجھ لیے اس طرح پھر اعتماد کو دیکھ لیں پرست کہا پرست رہا کسی کو کسی پر اعتماد نہ رہا ٹھیک ہے نا رشتوں میں اعتماد ختم ہو گیا بھائیوں کے رشتے میں اعتماد ختم ہو گیا میاں بیوی کے رشتوں میں اعتماد ختم ہو گیا ٹھیک ہے بھرو سے ٹوٹ گئے لائلٹی کا یہی عالم ہے ایمانداری کو آج کے انسان پر دیکھیں پرکیں آپ کون ہے ایماندار آپ کو ملتا ہے کہیں پر ایماندار ملتا ہے آپ کسی تاجر کو دیکھیں آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا اماندار افسروں میں یہی حال جس چیز کی تنخواہ ملتی ہے اس کے باوجود کرپشن کر رہا ہے تو امانداری کہا رہی عزت مسنوعی عزت صرف مسنوعی عزت دکھاوے کی عزت کہ ہم عزت صرف اس کی کریں گے جس کا رینک اچھا ہے جس کی پوسٹ اچھی ہے کیونکہ اس سے ہمیں نفع لینا ہے تو عزت کہا رہی عزت کا اپنے حقیقتاً اپنے پیروں کے نیچے کچل دی عزت اس طرح تھوڑی ہوتی شہوات اور خواہشات نے اس مکام پہ آکے کھڑا کر دیا ہے کہ اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے وہ اسے غلط نہیں کہتا اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھ لیں بیوروکریٹس کا حال دیکھ لیں آپ آفیسرز کا حال دیکھ لیں وہ ظلم کو ظلم کے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اپنے ضمیر سے کمپرومائز کیا ہوا ہے اپنے اصولوں سے کمپرومائز کیا ہوا ہے یہ مطلب ہماری ایک صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ بینرل اقوامی ہے میں کسی ایک ملک کسی ایک خطے کی بات نہیں کروں گا بطور انسان ہمارے لیے انسان ہونا کن ضروریات کو پیش نظر رکھ کر کے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم ایک طریقے سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہم آنے والی جنریشنز کو آنے والی اپنی نسلوں کو انسان ہونے کی تعریف سے الگ نہیں کریں گے ان کے لیے وہ ماحول پیدا ہو جائے کہ کم سے کم جب وہ اپنی سانسیں ایک فضاء میں لیں تو انہیں لگے کہ انسان ہونا ان ان شرائط کے ساتھ ضروری ہے اور ایسے ہی ایک انسان ہونا اپنے معاشرے کے لیے اپنے سماج کے لیے اور اپنے آس پاس کے لیے سود مند ہو سکتا ہے دیکھیں زیا بھائی میں نے جیسے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں جو انسان کی خصوصیات بیان کی تھی کون سے خصائص انسان کے اندر موجود ہیں بس جس سے انسان انسان ہوتا ہے میں یہی کہوں گا کہ انہی کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے انہی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے انہی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ہمارے اندر ریوائیو نہیں ہوں گے وہ تمام خصائص تو یقین مانیے کہ پھر انسان جو ہے نا اس کا وجود جانور سے زیادہ خطرناک ہے میں ان وصف کو ایک بار دوبارہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بار دوبارہ میں گنتا ہوں اور ساتھ میں اس کو کمپیٹیو سٹڈی کرتے ہیں آج کے دور کے انسان کے ساتھ اور لاس میں پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارا آنے والی نسلوں کے لیے اور موجودہ حالات کے لیے کیا ہمارے پاس لائے عمل ہونا چاہیے ہمیں کیا چھوڑنا ہے مثال کے دور پہ سب سے پہلی بات ہے احساس ہمدرتی اپنا پن یہ چیزیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں دیکھیں احساس کوئی دوسرا ہوگا تو احساس پیدا ہوگا یعنی کہ human beings as a collective ایک family کی طرح سے ایک society کی طرح سے اب یہ احساس ہونا تھا ایک انسان کو انسان کا احساس ہونا تھا ٹھیک ہے اب یہ آج کے دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا آپ society میں نہیں دیکھ رہے کہ احساسات کس طرح سے decline ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں آج ہمیں ایک بھائی کو بھائی کا احساس نہیں ہے خامد کو بیوی کا احساس نہیں ہے بیوی کو خامد کا احساس نہیں ہے والدین کو آج ایسے cases ہیں کہ بچوں کا احساس نہیں ہے اور یہ چیزیں آستہ آستہ بڑھتی چلی جائیں گی بچوں کو والدین کا احساس نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح society میں آپ جو metropolitan cities ہیں چلو ہمارے ہیں تو پھر ابھی اتنا معاملہ نہیں ہوا لیکن metropolitan cities میں چلی جاؤ تو ایک flat میں fourth floor پہ جو شخص رہ رہا ہے اس کو نہیں بتا کہ fifth floor پہ کون رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ زندگی میں کیا معاملہ چل رہے ہیں اس کا احساس ہی نہیں اس کے existence کا احساس نہیں تو آپ احساس کو دیکھ لیں کہ احساس کا وصف کس طرح سے کم ہو رہا ہے آج کے انسانوں میں پھر آپ محبت کو دیکھ لیں کہ محبت کتنی اتنا پاک اور اتنا ایک اہم انسان کے اندر ایک جذبہ اور ایک وصف اللہ نے رکھا تھا جس کو اتنا بولتے نا بولتے ہیں کم کر دیا گیا اور اتنا نیگٹیو اور اس کی ایسی تعبیر کر دی گئی کہ آج محبت ایک مزاخ سی چیز لگتی ہے ٹھیک ہے اور جب بھی کوئی لفظ محبت کا استعمال کرتا ہے تو اس کا محدود سا ایک معنی سمجھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ محبت دو بھائیوں کے درمیان بھی موجود ہو سکتی ہے محبت بھائی بہن کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے محبت میاں بیوی کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے محبت والدین اور اولاد کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے محبت دو دوستوں کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے محبت انسانی اعتبار پر عام انسانوں سے بھی ہوتی ہے پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے اشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے پھر خالق سے بھی اللہ سے بھی محبت ہی ایگزیسٹ کر دی تو محبت کتنا وسی ایک کانسپٹ تھا اس کو کتنا محدود کر دیا گیا اور دنیا اس وقت جس چیز جس شہ کو جس احساس کو محبت سمجھتی ہے وہ در حقیقت محبت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ محبت کا حال دیکھ لیں یہ میں آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں میں خرابیاں مجدہ دور میں موجود ہیں ہمیں اس کو ریوائب کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کی حقیقی معنی کو مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح پھر اعتماد کو دیکھ لیں ٹرسٹ کہاں ٹرسٹ رہا ایک انسان وہ بچہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا انسان جس کو باپ ہوا میں اچھال دیتا تھا تو وہ اوپر ہوا میں مسکراتا تھا کیونکہ اس کو ٹرسٹ تھا کہ مجھے پکڑ لے گا میرا باپ گرنے نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اتنا ٹرسٹ لے کے پیدا ہوا تھا انسان اعتماد لے کے وہ اعتماد ختم ہو گیا کسی کو کسی پر اعتماد نہ رہا ٹھیک ہے نا رشتوں میں اعتماد ختم ہو گیا بھائیوں کے رشتے میں اعتماد ختم ہو گیا میاں بیوی کے رشتوں میں اعتماد ختم ہو گیا ٹھیک ہے بھرو سے ٹوٹ گئے لائلٹی کا یہی عالم ہے انسان کے اندر وفاداری نہ رہی آپ دیکھ لیں کتنے کیسز ہیں اگر سوسائیٹی کو آپ نظر ماریں آپ کتنے کیسز دیکھیں گے وفاداری کا معاملہ اطاعت کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ وفاداری ہو رہا ہے فرمابتداری کا معاملے کو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ایمانداری کو دیکھ لیں آپ یہ وہ وصف ہے ہمارے اندر ایمانداری کو آج کے انسان پر دیکھیں پرکیں آپ کون ہے ایماندار آپ کو ملتا ہے کہیں بھی ایماندار ملتا ہے آپ کسی تاجر کو دیکھیں آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک ملے گا ایماندار جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے تو خلوص ختم ہو گیا سچائی ختم ہو گئی پھر عزت مسنوعی عزت صرف مسنوعی عزت دکھاوے کی عزت کہ ہم عزت صرف اس کی کریں گے جس کا جس کی اس کا رنگ اچھا ہے جس کی پوسٹ اچھی ہے کیونکہ اس سے ہمیں نفع لینا ہے تو عزت کہا رہی عزت کا اپنے حقیقتاً اپنے پیروں کے نیچے کچل دی عزت اس طرح تھوڑی ہوتی ٹھیک ہے اچھا تمیز ختم تمیز دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا کا زمانہ آپ دیکھ لیں نوجوان نسل کے اندر کس طرح کے معاملات آگے ہیں تمیز آداب بالکل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں مینرز ایٹیکیٹس ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ضمیر ہمارا خود کا ضمیر آپ اندازہ کر لیں کہ ایک چیز جسے میں ایماناً غلط سمجھتا ہوں ایماناً غلط سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ یہ بات غلط ہے میں اس کو غلط ہی کہوں گا لیکن انسان اس مقام پہ آکے کھڑا کر دیا انسان نے اپنے آپ کو اس کی شہوات اور خواہشات نے اس مقام پہ آکے کھڑا کر دیا ہے کہ اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے وہ اسے غلط نہیں کہتا اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھ لیں بیوروکریٹس کا حال دیکھ لیں آپ آفیسرز کا حال دیکھ لیں وہ ظلم کو ظلم کے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ غلط کو غلط کیا ہوا ہے اپنے اصولوں سے کمپرمائز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کنٹمپلیشن اور تفکر کا میں نے جو آخری بتایا تھا کون کر رہا ہے تفکر باقی آپ ہمارا ٹائم کس طرح سے ویسٹ ہو رہا ہے آج کی دنیا میں ٹھیک ہے سوشل میڈیا ہے سو چیزیں ہیں ہمارا سارا وقت وہاں برباد ہوتا ہے تفکر کا کوئی لینا دینا نہیں ریزننگ کا کوئی لینا دینا نہیں صحیح غلط کی تمیز کا کوئی لینا دینا نہیں یہ میں نے آپ کو اس لئے گنگے بتائے کہ آج کا جو موجودہ انسان ہے اس کو اگر واقعتاً خود کو انسان کہلوانا ہے اور آنے والی نسلوں کو انسانیت کی تعلیم دینی ہے کہ آنے والی جنریشنز کے اندر اس دنیا کے اندر انسانیت باقی رہ جائے ایک بھائی بھائی کا گلہ نہ کٹے ایسا وقت نہ آئے کہ ماں جو ہے ماں ماں اور بچے کا رشتہ جو اتنا عظیم رشتہ ہے ایسا وقت نہ آ جائے انسانیت پہ کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو مار دے بچہ جو ہے اپنے ماں کو مار دے جبکہ ایسا کیسز بھی ہو رہے ہیں آج کار تو کل ملا کے سمجھنا صرف اتنا ہے انسان کو آج کے دور میں اگر دوارہ سے اپنے آج کے انسانیت پیدا کرنی ہے اور سوائیٹی کو انسانیت راہ پہ خامزت کرنی ہے کانو والی نسلوں پیغام دینے تو اس کا ایک ہی واحد solution یہ ہے کہ اپنے اندر انسانی جو وصفیں انسانی خصائص جو ہیں ان کو develop کرنے کی ضرورت ہے ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے individualism سے خود پرستی سے نکل کر جو ہے نا اجتماعی طور پر سوسائیٹی کو اور انسانیت کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے اسی میں ہماری خیر ہے اسی میں ہماری جو ہے وہ ترقی ہے اور بولتے ہیں اسی میں ہماری جو ہے بھلاہی ہے چلنے کی ضرورت ہے